اور حکم اللہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ اور کھانے کی جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا آپ نے کھانا کھایا اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں یہ کہنا اس کے لئے مو سے مشکل ہوتا ہے وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو تب ہی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کیلئے آ جاؤں گا حضرت فرماتے ہیں میں اس لئے ملتا ہوں کہ اپنی مردی سے جب چاؤں گا اٹھ کے آ جاؤں گا فرمایا اگر وہ آیا تو اپنی مردی سے جائے گا پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے ہم تو ہٹا ہی نہیں سکتے اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بلکل اگر کسی کو پکا پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں اور بھئی چائے پییں گے آپ وہ کہیں ارے نہیں نہیں بس ہم چلتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے ایسی آپ نے پوچھ لیا بھئی چائے پییں گے آپ کا خیال تو وہ کہہ گا نہیں نہیں بس میں چلتا ہوں وہ کہہ گا ہاں پیوں گا چلو اب ایک گھنٹہ اور بیٹھو تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر موسیقی